پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہدہ افریدی نے کہا ہے کہ اسٹریلیا کے دورے میں بابدازم کو ہی کپتان ہونا چاہیے شاہدہ افریدی نے کہا کہ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم سے کافی امیدیں تھیں ہمارے پاس اچھے کھلاڑی بھی تھے اور کنڈیشنز بھی پاکستان نے اس لائندوں کے مطابق کارکردگی نہیں دکھائی بوم بوم شاہد خان افریدی کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ کے بعد مول اسی طرح کا ہوتا ہے بڑے میٹ میں آپ کو پریشر لینا ہوتا ہے بابدازم کا ہوئی دورے اسٹریلیا میں کپتانی کرنی چاہیے یہ دورہ پاکستان کے لئے اہم ہوگا ورلڈ کپ میں جن ٹیموں نے اچھا کھیلا وہ اوپر ہیں کپتان شاہد خان افریدی نے مزید کہا کہ اگر آپ اتنی گلتیاں کریں گے تو پھر جیت نہیں سکتے گراس روڈ کرکٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے چمبرس ٹرافک کے لئے بھی کافی وقت ہے بارد جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں آپ اپنے معاملات پر توجہ دیں چیخہ شاہد خان افریدی نے کہا کہ بابرازم میرا فیبرٹ رہا ہے اور چار سال سے کومی ٹیم کیا کپتان ہے اس کی قیدت میں بہت سے مسائل ہیں بابرازم بطورے لیٹر کامیاب نہیں ہو سکے سابق کرکٹر شاہد خان افریدی نے مزید کہا مجھے پاکستان ٹیم سے بہت زیادہ امیدی وابستہ تھی یہ امید نہیں تھی کہ کومی ٹیم اس طرح شکست کھائے گی کومی ٹیم کے تینی شعبوں میں بہت ساری گلتیاں ہیں اس میں جارہانا پان بھی نظر نہیں آیا ابہ کپتان شاہد خان افریدی کا مزید کہنا یہ تھا کہ پرانے کلاری بورٹ کے پاس نہیں جا سکتے پی سی بی کا کام ہے کہ وہ سابق کھلارنے کے ساتھ فائدہ اٹھائیں وہ شاہد افریدی نے مزید کہا کہ بابرازم میں کپتانی کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ان میں فیصلہ لینے کی امت ہی نہیں ہوتی مزید انہیں نے یہ کہا کہ جہاں پر بابرازم کو سوچ سمجھ کر اور سینئر کلارنے سے مشہورہ کر کے فیصلہ لینا چاہیے وہاں پر وہ سینئر کلارنے کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے